اگر آپ اپنی پچھلے دس سال کی لائف دیکھ لیں اس کو انیلائز کر لیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا آپ کو معرفت اللہ ہو جائے گی کہ اللہ در ایگزیسٹ اور اللہ ہے اور اللہ وز وچنگ اوور می پروٹیکٹنگ می اور کہاں کہاں سے اس نے مجھے نکالا ہے تو اللہ کی محبت آپ کو نظر آ جائے گی تو اس لیے یہ وسوسہ ہے یہ شیطانی تھوڑ ہے کہ اللہ وز وچنگ اوور می اللہ دسنٹ کیر فور می اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ پتہ بھی نہیں گرتا لیکن اللہ کو پتہ ہے جب اللہ کو ایک بے جان چیز پتہ ہے کہ گرنے کا پتہ ہے تو ایک کیسے ہو سکتا ہے کہ ہیومن بینگ اللہ تعالیٰ کی بیسٹ کیریشن وہ گر رہی ہے وہ سفر کر رہی ہے وہ پین میں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ دسنٹ کیر اللہ کو میرا پتہ نہیں ہے اس لیے گو ٹو اللہ اللہ کے پاس جائے سب سے پہلے جس طرح آپ کی بات اللہ سن سکتا ہے کوئی انسان نہیں سن سکتا ہے جس طرح آپ کی بات اللہ سمجھ سکتا ہے کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا ہے جس طرح آپ سے محبت اللہ کر سکتا ہے کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے ماں بھی نہیں کر سکتی ہے اس لیے رمیمبر دس فائنی قریب آئی ام نیر یو تو پانڈ دیکھے گا پانڈ دیکھ کے تو گناہ کرے گا فائنی قریب میں تیرے قریب ہوں مجھے پکارو میں تم سے نفرت نہیں کرتا چاہے تم جو مرضی گناہ کر رہے ہو میں تم سے نفرت کبھی نہیں کروں گا تم نے کوئی بہت بڑا گناہ کی ہے رات کو تم نے کوئی چوری کی ہے تم نے کسی کو بہت نقصان پہنچایا تم سے کوئی بہت بڑی ماباپ کی نافرمانی ہو گئی ہے فائنی قریب میں تمہارے قریب ہوں تمہیں کسی نے چھوڑ دیا ہے تمہاری گرل فرنڈ تمہارا بوائی فرنڈ تمہیں چھوڑ گیا تمہیں ڈمپ کر دیا ہے استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح فائنی قریب میں تیرے قریب ہوں تمہیں رسپونس نہیں آ رہا ہے تمہارے کرش سے جس کے پیچھے تم نے دن رات ایک کی ہوئی ہے تم بار بار وٹس ایپ چیک کرتے ہو بلو ٹکس کا انتظار کرتے ہو کہ مجھے ریپلائے کب آئے گا میرے کرش سے فائنی قریب میں تمہارے قریب ہوں وہ ریپلائے کرے نہ کرے ایم دیر فور یو کدھر جاتا ہے کدھر انرجیز ویسٹ کر رہا ہے کدھر ویسٹ کر رہی ہے اپنی انرجی انسان کے پیچھے جاتی ہو انسان کے پیچھے جاتے ہو اپنی انرجیز خراب کرتے ہو ایک انسان کو راضی کرنے کے لئے کیا کیا کرتے ہو اور پھر بھی وہ خوشنی ہوتے ہیں سو فائنی قریب میں تمہارے قریب ہوں مجھے تو خوش کر کے دیکھو میرے پاس تو آ کر دیکھو مجھے سجدہ کر کے دیکھو میرے آگے سبمٹ کر کے دیکھو فائنی قریب I am near you تم مجھے چھوڑ دوگے لیکن میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا میرے دروازے ہمیشہ کھلیں تم بے شک دروازے بند کر دو فائنی قریب میں تمہارے قریب ہوں سو امیجن دا امپیکٹ of this sentence no matter what you do no matter how you slip no matter how you fall no matter who leaves you no matter who uses you no matter who abuses you فائنی قریب میں تمہارے قریب ہوں I was there I am there and I will be there for you this is the impact which this ayah can create over you remember this sentence فائنی قریب جتنا مرضی بڑا گناہ ہو گیا نپاکی کی حالت میں ہو غلیظ حالت میں ہو جو مرضی ہو گیا فائنی قریب میں تمہارے قریب ہوں I am there for you just ask ایک بار پکارو اور یہ اگلی اگلا جو sentence ہے اس ayahat کا اجیب دعوتت دائی اذا دعانی آپ کو پتہ ہے کہ دعوتت دائی کون ہے according to the rules of grammar this is that person جس نے غلطی سے ایک بار اللہ کو پکار لیا یعنی once in life not twice once in life اس نے اللہ رب العالمین کو پکار لیا imagine کہ اللہ اس کو بھی امید دلا رہا ہے کہ تو بھی پکارے گا تو کیا فل يستجیبو لی I will answer you میں تجھے ریپلائے کروں گا میں تجھے ریسپونس دوں گا سبحان اللہ یہ وہ بدبخت آدمی ہے بدبخت باہ آور کرائیٹیریا اللہ تعالیٰ اس کو بہت امید دلا رہے ہیں جس نے ساری عمر گناہ کیے ہیں زیادتیاں کی ہیں لوگوں کے ساتھ لیکن یہ ایک غلطی سے اللہ کو ایک بار پکار لیتا ہے اس کے موں سے اللہ نکل جاتا ہے اس کے موں سے نکل جاتا ہے ہائے اللہ that's all that's all he said اور she said اور اللہ کہتا ہے فل يستجیبو لی میں تجھے ریپلائے کروں گا میں تجھے ریسپونس دوں گا imagine حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا ستر سال سے گناہ کر رہا تھا بڑے بڑے گناہ کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ جمع ہوئے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی بارش کی اللہ نے وحی نازل کی اللہ نے کہا کہ تیری قوم میں ایک بندہ ہے جس نے مجھے بہت نراز کیا ہوئے اس کو کہہ معافی مان imagine اللہ اس کو چانس دے رہا ہے کہ this is your chance to ask forgiveness I am calling you I am waiting for you موسیٰ علیہ السلام نے بڑے غصے سے اعلان کیا کون ہے وہ شخص جس کی وجہ سے ہم مسئلے میں آئے ہوئے جس کی وجہ سے ہم پر آفت آئی ہوئی ہے اس کو کہو کہ معافی مانگے اللہ سبحانہ وتعالی سے اس شخص کو پتا لگ گیا میری بات ہو رہی اب دیکھیں اللہ تعالی اس کو embarrass نہیں کرنا چاہتا کہ سب کے سامنے اس کا نام لیا جائے سب کے سامنے وہ معافی مانگے all 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 wanted was کہ اس کو ایک wake up call آئے اور all 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 wanted was کہ وہ ایک بار پکار لے اور اس نے دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کی اور اللہ forgave that person اور بارش ہو گئے can you believe it صحیح حدیث ہے یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت انسانوں سے اللہ does not want to punish you سورہ نسا کیا ہے why will اللہ punish you if you thank him why should he punish you اللہ کو آپ کو punish کر کے کیا ملے گا it is not اللہ punishing you it is what your own hands have produced ہماری اپنی decisions ہماری اپنی decision making ہمارا اللہ کو ignore کرنا ہمارا لوگوں کے پیچھے ہاتھ پھیلانا ہمارا لوگوں کے پیچھے بھاگنا یہ ساری چیزوں کی وجہ سے اور ہماری سنت کو ہمارا سنت کو ترق کر کے دوسرے lifestyle کو اپنانا اور سنت کو جو ہے کچھ بھی نہ سمجھنا انکول سمجھنا اسلام کو ان ساری چیزوں کی ایسے ہمارے پر problem آتی ہے ہم روتے ہیں بڑے بڑے مسئلیں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم روتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور وہ پھر بھی مدد کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ اپنی غلطی سے اس مسئلے میں چلا گئے ہیں اب تو ہی نکالنے والا ہے تو ہی نکال یہ سب اللہ تعالی میری کارستانی ہیں اللہ نے پنشنی کیا ہے کون تھا جس نے پہلا step لیا کون تھا جس نے دوسرا step لیا کون تھا جو بیٹ بیٹ کے سوچتا تھا کون تھا جو برے برے خیالات کو انٹرٹین کرتا تھا کون تھا جو برے خیالات کو جھٹکتا نہیں تھا اور آہستہ 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 وہ ایک گناہ کی طرف جاتا گیا اللہ تھا کیا اللہ آپ کو فورس کرنا تھا نعوذ باللہ it was you all the way it was you but اللہ still there for you فَا اِنی قریب and فَلْ يَسْتَجِبُولِ I will answer you مجھے ایک بار پکھار imagine کہ ایک بندہ ساری عمر آفیس نہیں جاتا ہے اور دن میں ایک بار آفیس چلا جاتا ہے attendance لگوا آتا ہے اس کا بوس اسے کیا کہے گا کہ بھئی آپ کون ہے آپ کو تو آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے وہ کہے گا کہ جی میں ادھر کام کرتا ہوں میں آج attendance لگانے ہوں تو وہ کیا کہیں گے کہ بھئی نکلو یہاں سے ہم نے تمہاری جگہ نیا بندہ hire کر لیا تم کہاں سے attendance آج لگانے آگئے imagine دنیا میں اس کے ساتھ یہ رویہ لیکن اللہ یہ نہیں کہے گا کہ تو تو کبھی نماز نہیں پڑھنے آئے تو تو فجر پہ نہیں اٹھتا تو تو زہر پہ نہیں آئے تو تو جو ہے وہ جمعہ کی نماز بھی تو نے چھوڑی ہوتی اب کیا مانگنے آئے اب کیا مجھ سے بات کرنے آئے کبھی نہیں کہے گا اللہ تعالی because انسانوں میں اور اللہ میں یہی فرق ہے because اللہ is your lord اللہ is your creator پہچانے اس creator کو اس رب کو پہچانے